اسرائیلی فورسید اور اسرائیل اس وقت جنگ میں تو کود پڑا ہے فلسطین کے خلاف غضب پر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک بہت بڑے اس وقت خبر آ چکی ہے یہ خبر آئی سے تاریخ میں کبھی پہلے نہیں آئی ہوگی اسرائیل کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے ہماز کی بھی وارننگ ہے ہزباللہ کی بھی وارننگ ہے ایران کی بھی وارننگ ہے آخر معاملات کیا ہونے والا ہے وہ مکمل اٹیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں معاملے آخر کال پٹرول پاکستان کے اندر اچانک کتنا کیوں گر گیا ہے چالیس روپے کمی کی گئی ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور جو نوٹیفکیشن ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے لیکن کچھ اور دعوی بھی سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امران خان کی سائفر کیس میں زمانت کا اہم معاملہ ہے اور اہم ڈیویلمنٹ ہے کیا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا آٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا سارا امران خان نے کیوں لیا ہے اس کے مطابق کیا ہوگا یہ بہت اہم اپ ڈیر اور اہم خبریں جو آپ کے ساتھ آج اس کی وی لاکھ اندر شیئر کریں گے چینل لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں لاکھوں کرونوں دندو سلام محمد و علمہ السلام پر سب سے پہلے آتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر سب سے پہلے اسرائیل کے معاملے دیکھتے ہیں اسرائیل کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے اٹھارہ سے چالیس سال کی تو آپ سمجھ لے و ریزار فورٹ کا حصہ ہوتے ہیں آپ کو بتیس مہینے اسرائیل کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اسرائیل کی فورٹ کے ساتھ تاکہ جب بھی جنگ ہو تو اس وقت کیوں 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 کی جو وزیراعظم ہیں جو کہ بہت زیادہ لبرل اور بہت زیادہ سخت پاکستانیوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پلسطینیوں کے خلاف بہت زیادہ وہ اس وقت رکھتے ہیں تو ان کے بعد سارے معاملات ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ریزار فورٹ ان کی تقریباً تین لاکھ ہے تو اس وقت ایران نے بھی دعویٰ کر دی ایران نے اعلان کر دی انہوں نے کہا کہ ان کی چوبیس لاکھ فورٹ ہے ریزار یہ ایران کے اندر بھی آپ کی عمر اٹھارہ سے بیس سال ہو تو دو سال آپ کو ایران کی فورٹ کے ساتھ ٹریننگ کرنا لازمی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی دعویٰ کی کہ ماری پچیس لاکھ ریزار فورٹ ہے عزباللہ کے بیان آیا ہے ہماس کے بیان آیا ہے کہ اس وقت اسرائیل مکمل تیار ہے کہ مکمل طور پر غزہ میں داخل ہو اور مکمل قبضہ کرتے ہیں تقریباً اکتاریس کلومیٹر کی وہ ساری غزہ کا علاقہ ہے تو وہاں تقریباً بیس میلین لوگ رہ رہے ہیں کدھر ہے اس وقت انٹرنیسٹر میڈیا کدھر ہے اس وقت پاکستانی جو اس وقت بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے کدھر ہے مسلم اممبل کو خموشی اختیار کیے لیکن اگر زمینی جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کو بڑی شکست ہو سکتی ہے ہاں لیکن سارے مسلم اسلامی مالک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو لیکن ابھی سائفر کیس کی زمانت کو پر آنے سے پہلے اہم ڈیویلمنٹ ہے پٹرول ڈیزر کی قیمت اچانک میچے کہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی پراسیز ڈاؤن ہوئے ہیں ڈالرک قیمت میں کمی آ رہی ہے اس پر اس سے بھی ہوئے چالیس روپے کمی ایک اچھا اور خوش آئند ہے لیکن یہ سارے ابھی جوڑے ہیں جو اس وقت نون لیگ کی صافی ہیں اس وقت پٹرولنگ کی جا رہی ہے میڈیا کی اوپر کی نواز شریف کی وافسی ہے دیکھیں پٹرول نیچے جا رہا ہے ڈالرل نیچے جا رہا ہے عوام کو بتایا جائے کہ دیکھیں نواز شریف آ رہا ہے اگر آنا ہوتا ہے سولہ ماہ آپ کی حکومت تھی آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا اس کا کریڈٹ بلکل جو ہمارے سپس ہلا رہا ہے ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت ہی اہم کردارہ کیا ہے ڈالرز کے جو اس وقت بڑے بڑے ڈیلرز تھے ان کو انہیں ہاتھ ڈالا ہے افغانیوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت یہ پٹرول کی پیسے نہیں چاہ رہی یہ خوش آئند چیز ہیں اس سے کریڈٹ دینا چاہیے ان کو لیکن اگر پی ٹی آئی کے مطلق بھی ہاتھ کچھ ہولا رکھا جائے تو بہتری آ جائے تو ملک کے معاملات اور بہتر جا سکتے ہیں پٹیگر پارٹیز کو اس سارے معاملات ڈیل کرنے بہتر طرح آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جائے امران خان کے سائفر کیس زمانت آئی لگی ہوئی ہے اور امید ہے کس کے پر امران خان کو زمانت مل جائے گی کیونکہ سائفر کیس بالکل زیرو ہے ایف آئی اے نے آج اس کیو پر آرگومنٹس کرنے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا فاصلہ ہوتا ہے سادی فیصلہ ہے کہ امران خان کا ٹرائل اڈیالا جیل کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے ساتھ اور بھی بہت اہم زمانت میں امران خان کے لگی ہوئی ہے ایم ڈویلمنٹ سے تمہارے ساتھ جو جائے گی چینل آج بھی سبچائل کریں پاکستانی مشاہ زندہ بات بہت شکریہ